جب یہ عام سکولز میں عام بچوں کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو پھر مسئلہ آتا ہے کہ پھر ان کو کن سکولز میں بڑھایا جائے اب جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہاں پہ سپیشل سکولز ہیں سپیشل چلڈرن کے لیے ایکسپشنل چلڈرن کے لیے تو چونکہ گفٹڈ چلڈرن جو ہیں یہ ایکسپشنل چلڈرن کہلاتے ہیں اس لیے ان کے لیے بھی وہ لکس سکولز جو ہیں انہوں نے بنائے ہیں اب ان کے پاس ریسورسز ہیں جس لیے وہ ان بچوں پہ بہت میند کرتے ہیں اور بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ ہمیشہ ہمیں سننے کو ملتے ہیں جو ویسٹ سے ہمارے تک پہنچتی ہیں ڈسکاوریز اور انویشنز اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اپنے ان ایکسپشنل چلڈرن کو ان گفٹڈ چلڈرن کو خصوصی تربیت، الگ سے مٹیڈیل، الگ سے ٹیچرز، الگ سے انسٹرکشن جب ان کی ہوتی ہے تو ان کی پوری پوٹینشل سے فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارا ڈیویلپنگ کنٹری ہونے کی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم گفٹڈ چلڈرن کے لیے بھی الگ سے سکول بنائیں اور سپیشل بچے جن کے اور مسائل ہیں جیسے ہیرنگ ایمپیرمنٹ ہے، ویجن ایمپیرمنٹ ہے، ہینڈی کیپٹ ہیں ان کے لیے تو ہم نے الگ سے سکول بنائے ہیں لیکن ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم گفٹڈ بچوں کے لیے بھی الگ سے سکول بنائیں ہمارے ریسورسز ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس صورت میں ایک ان کی ایڈیوکیشن کے لیے انکلوسیو ایڈیوکیشن کی ٹام آج کل کافی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ ان بچوں کو بھی بڑھایا جائے لیکن ان بچوں کو جو ہے چیلنجنگ ورک جو ہے وہ زیادہ دیا جائے ان کی اسائنمنٹس جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ چیلنجنگ بنائی جائیں اس کو انڈیویجل انسٹرکشن پروگرام بھی کہا جاتا ہے جس میں گفٹیڈ ایڈیوکیشن جو ہے اس کی سپیشل ایڈیوکیشن گفٹیڈ اینڈ ٹیلنٹیڈ ایڈیوکیشن کے نام سے ہے گیٹ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اور ٹیگ بھی وہی ہے کہ ٹیچنگ ٹیلنٹیڈ اینڈ گفٹیڈ چیلن تو یہ محتف قسم کی ایڈیوکیشن کے پروگرام جو ہے وہ انٹیڈیوز کرائے گئے جس میں ٹیلنٹیڈ اور گفٹیڈ بچوں کے لیے محتف ایکٹیویٹیز پلان کی گئیں اور وہ بڑی چیلنجنگ قسم کی جو ایکٹیویٹیز تھی وہ ان کے لیے پلان کی گئیں تاکہ ان کی کیوریسٹی جو ہے وہ سیٹسفائے ہو سکے اور ان بچوں کے پوٹینشل اور انٹیلیجنس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں اسی طرح سے ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس وقت پوری طرح سے سامنے آتی تھی جب ان کو محتف قسم کی ایکٹیویٹیز سے چیلنج دیا جائے چیلنج کا مطلب ہے پرابلم سالونگ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان بچوں کو دی جائیں تو یہ بہت زیادہ جو ہے اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں اسی طرح سے ان کا جو لیول آف انسٹرکشن ہے اگر ہم اس کو بھی چینج کر لیں تو تب بھی جو ہے ان کی ایڈیوکیشن جو ہے اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے یعنی ایک ٹیچر جو ہے وہ عام بچوں کو مختلف طریقے سے پڑھاتا ہے جبکہ ان بچوں کو پڑھانے کے لیے وہ اپنی انسٹرکشن جو ہے اس کا سٹائل چینج کر لیتا ہے تو اس وجہ سے جو گفٹیڈ چیلڈرن ہیں ان کا ایڈیوکیشن کا سسٹم جو ہے وہ ہم الگ سے تو نہیں سکولز بنا سکتے لیکن ہم ایک سکول کے اندر ان کو اس طرح سے جو ہے وہ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ٹیچر جو ہے ان کے لیے الگ سے پروجیکس انٹریوز کرائے ان کے لیے الگ سے اسائنمنٹس جو ہے وہ انٹریوز کرائے اور ان اسائنمنٹس جو ہے ان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ان کو یا مختلف ability grouping جیسے ہوتی ہے کہ مختلف ability کے جو بچے ہیں ان کو ایک گروپ میں بنا کے جینیس چائلڈ جو ہے اس کا ہیڈ بھی بنایا جا سکتا ہے تو گروپ ورک میں بھی کام کرایا جا سکتا ہے تاکہ ان کی انٹیلیجن سے باگی بچے بھی فائدہ اٹھائیں سے ان کی جو ہے وہ studies کے اندر جو ہے وہ maintain رہتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ gifted students کی education میں جب تک شامل نہیں ہوتی تب تب gifted بچے جو ہیں وہ ان کا interest level اور ان کی curiosity کی جو desire ہے وہ fulfill نہیں ہوتی اس لیے ایک عام teacher جو ہے اس کو جب یہ اس کو سب سے پہلے identify کرنا ایک عام بچہ اور genius بچہ اس کے اوپر بھی training دی جانے چاہیے کہ بعض وقت teachers جو ہیں وہ غلطی کر جاتے ہیں ایک gifted child اور ایک slow learner جو ہے اس کو پہچاننے میں کیونکہ دونوں کا جو mood swings ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں دونوں کو بعض وقت interest یہ show نہیں کرتے lecture کے اندر اگر lecture جو ہے وہ average ہو آسان ہو اور challenging نہ ہو تو teachers کا lecture جو ان کو بڑا boring لگتا ہے جس کے وجہ سے interest نہیں لیتے یہ fail بھی ہو جاتے ہیں یعنی اتنا high intelligence کے باوجود یہ بچے fail بھی ہو جاتے ہیں یہ ہمیں جیسے میں ایک آئنسٹائن کی ایک مثال دیتی ہوں اور اس طرح اور بھی کئی scientists تھے جن کو school والوں نے نکال دیا کیونکہ ان کے grades ہی اچھے نہیں آتے اور اس کے بعد وہ school میں سوئے رہتے تھے کلاس میں اور اس کے بعد جو ہے باقی بچوں اور teacher کے ساتھ جو ہے ایسے ایسے سوال کرتے تھے کہ teacher جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ مجھے صرف تنگ کرنے کے لیے question کر رہا ہے حالانکہ وہ اپنے high intelligence کی وجہ سے question کرتا تھا تو اب نیوٹن کو دیکھیں وہ ایک سیپ کے درخت سے اس کے اوپر گرنے کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا اور اتنا سوچا کہ gravity کا ہمارے لئے principle جو ہے وہ gravity سامنے آگی law of gravity آگیا ہمارے سامنے تو یہ جو لوگ ہیں یہ gifted جو ہیں یہ الگ سے بیٹھ کے جو ان کا دماغ کے اندر idea ہے اس کو explore کرنے کا موقع جب ہم نہیں دیں گے schools میں تو ایسے بچے ضائع ہو جاتے ہیں تو یہ مثالیں اس لیے دیا ہیں کہ اس ایک teacher کو ایک بچے کے question سے اس کی intelligence کا اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ بچہ جو question کر رہا ہے اس کی depth کیا ہے question کی اس سے وہ slow learner کا اور gifted child کا جو فرق ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے جان سکتی ہیں اس لیے gifted children کی education کے لیے instruction method جو ہے وہ completely change ہونا چاہیے اگر ہم ان کو ایک اسکول میں پڑھا رہے ہیں تو اس میں ان کے لیے challenging work جو ہے اس کو introduce کر آیا جانا چاہیے